السلام علیکم ایک مغرور شخص بازار میں سے گزر رہا تھا اس نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے سر پر ایک ڈول اٹھایا ہوا ہے تو اس شخص نے اس عورت کو روک کر پوچھا کہ اس میں کیا ہے اس عورت نے کہا کہ دیسی گھی ہے میں فروخت کرنے کے لیے بازار آئی ہوں تو اس شخص نے کہا کہ مجھے دکھاؤ اب وہ عورت وہ ڈول نیچے اتارنے لگی اور گھی ہلا ڈول ہلا اور گھی کے کوئی چھینٹے اڑے اور اس مغرور شخص کی کمیز پر پڑ گئے اب وہ شخص غصے ہو گیا اس نے کہا کہ آپ نے میرے کپڑے گندے کر دی میری کمیز گندی کر دی اس عورت نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں میں نے جان بوجھ کر تو کیا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ مغرور شخص تھا اس نے کہا کہ نہیں آپ مجھے اس کے پیسے دیں اس عورت نے کہا کہ نہیں بڑی بیچارگی کی حالت میں اس کے سامنے کہنے لگی کہ میں مسکین ہوں میں غریب ہوں میں پیسے ادا نہیں کر سکتی میں تو روزی کرنے کے لیے بھی یہ دیسی گھی فروخت کرتی ہوں تو اس شخص نے کہا کہ نہیں آپ مجھے پیسے دیں گی تو اس عورت نے پوچھا چلو آپ بتائیں آپ کی کمیز کتنے کی تھی تو اس شخص نے بڑے متقبرانہ انداز میں کہا کہ ایک ہزار درہم کی تو اس عورت نے کہا کہ ایک ہزار درہم میرے پاس کہاں سے آئیں گے میں تو بہت غریب ہوں یہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں تو اس شخص نے کہا کہ نہیں جب تک آپ مجھے ایک ہزار درہم نہیں دیں گی میں آپ کو یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا تو اتنے یہی باتیں ہو رہی تھیں اتنے میں وہاں سے ایک نوجوان گزرا اس نے اس عورت کی پریشانی دیکھی تو وہ رک گیا اور اس عورت سے ماجرہ پوچھا اس نے سارا ماجرہ سنایا تو اس شخص نے نوجوان نے کہا کہ بھئی اس کو جانے دیں اس نے کہا کہ نہیں میں تو پیسے لوں گا اس نے کہا چلو اس عورت کو چھوڑ دیں آپ مجھ سے ایک ہزار درہم لینے تو اس نوجوان نے ایک ہزار درہم نکالے اور اس شخص کو دے دیئے اب وہ مغرور شخص وہاں سے چلنے لگا تو اس نے روک لیا اس نے کہا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ نے پیسے لیے ہیں ایک ہزار درہم اس نے کہا جی بلکل لیے ہیں کس چیز کے لیے ہیں اس نے کہا کہ کمیز کے لیے ہیں اس نے کہا پھر بھئی کمیز تو مجھے واپس کرتے جاؤ مجھے دیتے جاؤ آپ کمیز کیوں پہن کے جا رہے ہیں اس نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ مجھے ننگا کروانا چاہتے ہیں کمیز اتروانا چاہتے ہیں میری اس نے کہا کہ جی ہاں آپ مجھ سے پیسے لے چکی ہیں تو اس نے کہا کہ چلو میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں آپ کمیز مجھے واپس کریں میں نہیں اتارنا چاہتا تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اس نے ایک ہزار درہم نکال کے دیئے تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں بھئی پہلے آپ کی کمیز تھی آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں فروخت کی اب ہماری کمیز ہے تو اگر لینی ہے تو ریٹ بھی ہمارا ہوگا ہماری مرضی سے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے تو آخر کار کیا ہوا کہ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے دو ہزار درہم دے دو تو میں آپ کو آپ کی کمیز جو آپ نے پہلے پہنی ہوئی تھی آپ کو دے دیتا ہوں آخر میں اس نے تنگ آ کر مغرور شخص نے یہ سوچا کہ اگر میں کمیز اتار کے جاتا ہوں تو میری بیزدی ہے میرے لئے شرمندگی کی بات ہے تو اس نے دو ہزار درہم اس نوجوان کو دے دیئے اب یہ دیکھیں کہ جو مغرور تھا متقبر تھا اس نے کپڑے بھی وہی پہنے ہوئے کپڑے گندے تو ہو ہی گئے لیکن ایک ہزار درہم جیب سے بھی دیا اور کمیز پہنی تو پھر چلا گیا اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں پر ظلم تو کرتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا جب ہمارے اوپر کوئی بات آ جائے تو پھر ہمیں بہت نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس لئے میرے بھائی کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو کوئی آپ سے طاقتور بھی آپ پر آ گیا تو پھر آپ کو ایک کی دو دینی پڑیں گی اس لئے اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان آئے گا اس پر کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم